اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے ریاسی سے یہ بڑی خبر ہے دہشت گردو نے یاترہ بس پر حملہ کیا ہے شیوکھوڑی سے کٹرہ جارہی گاڑی پر گولیاں جلائی گئی ہیں یاترہ بس گہری کھائی میں گر گئی ہے دس یاتریوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آ رہی ہے سیکیورٹی فورسز نے ریسکیو آپریشن شروع کر لیا ہے تو ریاسی سے آپ کو یہ بڑی خبر بتا رہے ہیں شیوکھوڑی کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ شیوکھوڑی سے کٹرہ جارہی گاڑی پر دہشت گردو نے گولیاں چلائی ہیں اور یہ بس گہری کھائی میں جا گی رہی جس سے دس یاتریوں کی جان گئی ہے اور متعدد زخمی ہے سیکیورٹی فورسز نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے تو ریاسی سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں شیوکھوڑی کا وہی راستہ جہاں اس سے پہلے بھی 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 بھیانک حاصل ہوا تھا لیکن اس بار آپ کو بتا دیں کہ دہشت گردو نے یاترہ بس پر حملہ کر دیا ہے گولیاں چلائی گئی ہیں اور دس یاتری ہلاک ہوئے ہیں یہ یاترہ بس جو ہے گہری کھائی میں جا گیری ہے سیکیورٹی فورسز نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے تو شیوکھوڑی سے کٹرہ جا رہی گاڑی پر گولیاں چلائی گئی جس کی وجہ سے یہ یاترہ بس گہری کھائی میں گر گئی اور دس یاتریوں کی اس میں موت ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے آپ پر تصویریں جو ہے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں شیوکھوڑی سے جہاں پر یاتریوں سے بھری ہوئی ہے بس کٹرا جا رہی تھی یاتریوں کی یہ بس تھی اور اس پر حملہ ہوا ہے گولیاں چلائی گئی ہیں جس کے چلتے یہ بس گہری کھائی میں گر گئی اور دس یاتریوں کی اس میں موت ہوئی ہے اور کئی زخمی ہے تو وہی سیکیورٹی فورسز نے ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا ہے کئی زخمیوں کو جی ایم سی منتقل کیا گیا ہے جی ایم سی اسپتال لیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاق چل رہا ہے بھئی آپ کو بتا دے کی دس یاتری جو یاترہ پر نکلے تھے عقیدت کے ساتھ ان کی بس پر حملہ کر دیا گیا ہے گولیاں چلائی گئی ہیں جس کے چلتے ڈرائیور نے بس پر کابو خود دیا اس بس پر سے کابو خود دیا اور یہ گہری خائی میں جاگیری ہم اس سمیں اسی گٹنا ستھل پر موجود ہیں جس گٹنا ستھل پر آتنکیوں نے شپ خوڑی درشنوں کے لیے آئی بھری بس کے اوپر تاورتوڑ فائرنگ کی بتاتے چلے کہ پہلے نمبر گھات لگا کر کے آتنکی جو تھے وہ اسی سڑک کے کنارے گھنے جنگلوں میں شپے ہوئے تھے اور انہوں نے آتنکیوں نے سیدھا نشانہ چالک کو بنایا حالانکہ چالک نے اپنی طرف سے پورجور کوشش کی ہے بس کو سہی ٹھکانے لگایا جائے لیکن چالک جو تھا وہ اپنی سیٹ پر ہی جو ہاں وہ ڈیڈ ہو گیا تھا کیونکہ گولیوں کی بوچھا جو تھی وہ کافی زیادہ چالک کے اوپر کی ہوئی تھی اور میرے پیچھے آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کارڈن آف جو ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے یہاں پر جمہ کشمیر پولیس کی جو تیناتی ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ کر دی گئی ہے پورے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس کو جو ہاں وہ بڑی ہی گہنٹا کے ساتھ جو ہاں وہ کھنگالا جا رہا ہے حالانکہ یہ کافی گھنا جنگل ہے اور بلکل سٹا علاقہ راجوری ہے اور راجوری جلہ ہی کچھ میٹر کی دوری پر جا کر کے جو ہاں لگتا ہے حالانکہ راجوری جلے میں جو ہاں وہ درشن کر کے باپی جائے کرتی تھی لیکن آتنکیوں نے یہ ایک کائرنہ حرکت جو ہاں وہ آج جرور کی ہے کہ بولے بابا کے دروار پر شردالو جو ماتھا ٹیکنے کے لیے آئے ہوئے تھے باپیس کٹرہ کی طرف جا رہے تھے اور یہ کنڈا علاقہ ہے جہاں پر آتنکیوں نے گھات لگا کر کے جو ہاں وہ بس کے اوپر حملہ کیا تارگیٹ جو تھا وہ سیدھا کے سیدھا نشانے میں جو تھا بس چالک تھا بس چالک جو ہاں وہ موکے پر ہی مرتر کا شکار ہوا اور بس جو تھی وہ گہری کھائی میں جا گیری جس کے پرنام سبروب دس کے قریب جو شردالو ہیں وہ جو ہاں وہ اس حادثے میں جو ہاں وہ کہنا کہیں موت کا شکار بھی ہو چکے ہیں اور گھائل بھی جو قریبا جو ہاں وہ درجم سے آدھیک گھائل جو ہاں وہ بتایا جارا نیوزیٹی نیٹور کے لیے کرندیپ سنگھ ریا سی کیا یہ حادثہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ایک بہت ہی انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ انیشلی جو ہمیں ریپورٹس آئی وہ یہ ہی ہے کہ میلے دنس گھات لگائے پیٹھے تھے اور انہوں نے اس بس کے اوپر فائر کیا جو کی شفکوڑی سے مکلی تھی اور دورڈز پٹرا جا رہی تھی اس کی وجہ سے جو ڈرائیور ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ بگرا اور وہ نیچے بس جو ہے وہ خائی میں چلی گیا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ابھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے نائنر پیار دیڈ رائیٹ ناو اور تھرٹی تھری انجرڈ ہوئے ہیں ان کو امیجیٹلی نارائنہ ہسپٹل اور دیسٹک ہسپٹل ریاسی کے لیے آمبولنس اس کو نکال دیا گیا لوکلز نہیں ہیں ابھی ان کی آئیدنٹیٹیز جو ہے وہ کلیر نہیں ہو پائی ہیں جو ابھی نیشلی پتا چلا ہے وہ دے می بھی بیلونگ تو یوٹی دیکھیں آلریڈی ہم دیکھتے آئے ہیں جب بھی کوئی ملٹنسی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ایسی ہائی ایلٹ پہ ہمیشہ سے رہے ہیں تو آج بھی اور پچھلے کئی دنوں سے we were on ہائی ایلٹ اور یہ ساری جو شکھوڑی شرائن ہے اس کو بھورے ترکے سے سیکیور کیا گیا تھا اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی بڑے دن سے ہم اپنی ایریا ڈومینیشن کے ایکٹیوٹیز اور باقی ویڈی جیز کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ فائرنگ پریکٹس بھی کری تھی اور ان کو سب کو الیٹ پہ ہی رکھا گیا تھا بھائی بتا کیا ہوا در وہ بھائی بھائی میں اپنے پروار کے ساتھ ہاں سی بھوڑی سے دردن کر کے آ رہا تھا اچھا کٹرہ کیا جا رہا تھا میری کٹرہ سے ٹویمتی نو پہ تالیس کی اچھا رستہ میں اچانک سب فائر ہوئی اچھا اور درائی بھائی کو کیا ہوا اچھا بھی بیلنس لیا اچھا گاڑی خائم مکر گئی اچھا ٹھیک ہے یہ تم شپوڑی سے بافیس آ رہے تھے اچھا تو رہنے والے کہاں گئے آپ بھائی ہم تو رہنے والے کانپورک کے بھی ہیں کانپورک سے ہو جی میرا جلا گونڈا ہے گونڈا ہے میں اپنی تیجی اور جی جا کے ساتھ آیا تھا دلسنکنے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دے کہ ریاسی میں یہ حملہ ہوا ہے اور یاترہ بس پر یہ حملہ ہوا ہے شیوکوڑی سے یہ بس کٹرا جا رہی تھی اور اس بس پر گولیاں چلائی گئی ہیں اور بس گہری خائی میں جا گری جس وجہ سے دس یاتریوں کی جان گئی ہے ریسکیو آپریشن اس جگہ پر جاری ہے ایس ایس پی ریاسی نے بیان دیا کہ اس حملے میں دس لوگوں کی جان گئی ہے تو وہیں تینتیس لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں کئیوں کو جی ایم سی جمہو ریفر کیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے بس جو ہے شیوکوڑی سے کٹرا جا رہی تھی اور جب یہ حملہ ہوا ڈرائیور جو ہے وہ بس پر کابو کھو دیا اور گہری خائی میں یہ بس گر گئی اور اس کے بعد جو ہے نو لوگوں کی موت بتایا جا رہی یہ تینتیس لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں کئیوں کا علاج جی ایم سی جمہو میں جاری ہے ریاسی جلہ کے شیوکوڑی میں آج اس پرکار سے یادتیوں کے بس پر اٹھیک کیا گیا بڑا دکھت ہے جو جانکاری ملی ہے ابھی تک نو لوگوں کی مرتیو ہو گئی اور بس جا پادنے کھائی میں گرنے سے کافی لوگوں کا دہانت ہو گیا کیجولٹس کافی ہوئی ہیں آج بھی پاکستان پرست لوگ اس پرکار سے پریاس کرتے ہیں اور پاکستان دورا جو فیلائی گی میٹنسی ہے وہ چنتہ کا وشے ہے ہمارے سرکشا ملوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کافی حد تک میٹنسی کو ختم کیا ہے لیکن جب اس پرکار کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو سبھاوک بات ہے کہ انہوں نے جس پرکار سے کشمیر سے اب ریدوری پونچھ ریاسی اس طرف اپنا گیم پران کرنا شروع کیا گیا ہے تو یہ چنتہ کا وشے ہے مجھے لگتا ہے کہ جلد ان لوگوں کو مار گرائے جائے گا دھونڈ لیا جائے گا میں ان لوگوں کے پریبار کے پتی ساویدنا ویعت کرتا ہوں تو ریاسی میں یہ حملہ ہوا ہے حالانکہ اس نویت کا یہ پہلی بار اس طرح کا حملہ جو کی یاتریوں پر ہوا ہے اس سے پہلے اس طرح سے یاتریوں پر حملہ نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو بتا دے کی یاتریوں سے بھری ہوئی یہ بس جس پر حملہ ہوا ہے گولیاں چلائی گئی ہیں جس کے بعد یہ بس جو ہے گہری کھائی میں جا گیری اور اس اس پی ریاسی نے بیان دیا اس سے پہلے آپ سن رہے تھے ان کا بیان دس لوگوں کی اس حملے میں موت ہوئی ہے تین تیس لوگ جو ہے اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں اور کئیوں کا علاج جو ہے جی ایم سی جو بہت انفارچنین انسیڈنٹ ہوا ہے یاتریوں کی ایک بس جو شپ کھوڑی سے کٹرا کی طرف آری دی اس پر حملہ ہوا اس فائرنگ انسیڈنٹ میں درائیور اپنا بیلنس کھو بیٹھا جس میں نو یاتریوں کی شہادت ہوئی ہے اور تیتیس لوگ جٹمی ہوئے ہیں یہ آج موڈی گورنمنٹ کی نئی کیابنٹ کی پرائم ایسٹ موڈی کی سویرنگ ان سیرمنی تھی دلی میں اور اس میں پاکستان کو نہیں بلائیا ہمارے کچھ آپوزیشن لیڈر سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے ان کو بلانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں پاکستان بخلائے ہوا ہے موڈی گورنمنٹ کی تیسری ٹرم کی سویرنگ ان سیرمنی ہو رہی ہے اور ان کو گھوراٹ ہے کہ دوبارہ ایک سٹرانگ گورنمنٹ دلی میں بھارت کی لیڈرشپ کے لیے آج سویرنگ ان ہو رہی ہے اس کا پاکستان کو گھوراٹ ہے اور اسی لیے اس طرح کا حادثہ ہوا ہے دنے والد نمشکر پارسہ جڑ چکے ہیں راجن اس حملے پر ہمیں جانکاری دے راجن آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے جی یہ جو حملہ ہوا ہے یاتریوں کے بس پہ راجن اس حوالے سے ہمیں جانکاری دے آج دیکھئے چنڈی موڑ علاقہ ہے یہ بس جو ہے یہ شیو کھوڑی علاقہ ہے شیو کی شرائن ہے اس سے کٹرا جا رہی تھی راستے میں چنڈی موڑ کے پاس گھات لگا کے آنتکوادیوں نے حملہ کیا اس بس پہ جس کے بعد جو بس کا ڈرائیور تھا وہ نیانترن کھو گیا اس بس سے اور یہ بس جو گہری کھائی تھی اس میں جا گری اور اس سے کی جو نو یاتری ہیں شردھالو ہیں ان کی موڑ کی پشتی کر دی گئی ہے پولیس کی طرف سے اور جو گھائل ہیں ان کو نرائنہ ہسپتال ہے کٹرا کے پاس وہاں جو ہے شفٹ کیا گیا ہے اس میں سے کچھ جو گھائل ہیں ان کو ریاسی کے زلہ ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے جہاں کچھ یاتیوں کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل بتائی گئی ہے اور ان کو جمہو کے راج کے میڈکل کالج میں شفٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جس طرح کا حادثہ جو انسینٹ پیش آیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑا حادثہ ہے کیونکہ ریاسی کے علاقے میں کافی لمبے سمئے کے بعد جو ہے جو آنتک وادی ہیں انہوں نے گھات لگا کے اس طرح کا حملہ جو ہے وہ شردھالووں پہ کیا ہے نہتے شردھالووں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس سے کی اندیشہ یہ بھی ہے کہ اب آنے والے سمئے میں جب امرنات یاترہ کی شروعات ہونے والی ہے 29 جون کو جو ہے اس کی شروعات ہونے والی ہے جمعو سے تو اس پہ بھی کہیں نہ کہیں آنتک وادی جو ہیں حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس لیے اب جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی فورسز کے لیے وہ پہلے سے زیادہ دھگنے ہو چکے ہیں کیونکہ جس طرح سے ابھی حالے میں لوگ سبہ کی چودعاف جو ہے وہ سماپت ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہاں سے جو بھی کینڈٹ ہیں لوگ سبہ جو ایم پی وہ جیت کے یہاں سے گئے ہیں اور بہت ہی امن چین امن کے ساتھ یہ الیکشن ہوئے اور اب لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح سے اب امرنات یاترہ جو کی اینڈول امرنات یاترہ ہمیشہ جو ہے اس میں جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو اس کے آنکڑے ہیں وہ ہر سال جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے پچھتے سال بھی چھے لاکھ سے زیادہ جو شردہالو ہیں وہ بابا امرنات کے دشنگ کرنے کے لیے پاکستان کیا پہنچے تو اس دفعہ بھی امید تھی کہ آٹھ سے دس لاکھ تک جو ہے وہ شردہالو جا سکتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ڈر کا محول جو ہے وہ جمع کشمیر میں واپس تاپیٹ کیا جائے لیکن علاقے کو کورڈن آف کیا گیا ہے اور جو آنتک وادی ہیں ان کو بھی ڈھونڈ نکالنے کی کوششیں جو ہیں وہ سکیورٹی فورسز کی طرف سے تیز ہو گئی ہیں لیکن یہ بلکل صحیح بات ہوگی کہ جس طرح سے یہ حملہ شردہالو پر کیا گیا ہے یہ نہتے شردہالو پر یہ بہت ہی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں سیریس ایشو ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اس بیلٹ میں جو حملے کیے گئے وہ جیدہ سکیورٹی فورسز پر کیے گئے یا ان لوگوں پر کیے گئے جو پولیس یا سینہ میں جو شامل تھے لیکن اس دفعہ جو حملہ کیا گیا ہے وہ نہتے شردہالو پر کیا گیا ہے جو اپنے آپ میں کہیں ترہاں کے سوال جو ہے کھڑے کرتا ہے کی کیا اب آنتک وادی نہتے لوگوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش میں ہیں اور کیا اب جو یہاں پر پلگرمیج ٹورزم ہے چاہے ہم ماتا ویشنو دیوی کی بات کریں چاہے ہم شیو کھوڑی کی بات کریں یہاں پہ امرنات شرائنگ کی بات کریں لاکھوں کی سنکھیا میں شردہالو جو ہے اب پچھلے سال یہاں پہ پہ پہنچے اور اس سے لگتا ہے کہ آنتک وادیوں میں ایک بخلاہت ہے اور کوشش یہ ہے کہ در کا بحول پیدا کرنے کی اور ایسے میں سکیورٹی فورسی کے سامنے چیلنج یہ ہوگا جو لوگوں میں ڈر کا ایک محول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو جو ہے وفل کیا جائے اور آنتک وادیوں کے منصوبوں کو نکام بنایا جائے جہاں بھی اچھی پہ بیٹے ہیں ان کو جل سے جل جو ہے ان کا صفائیہ کیا جائے جی